بدنصیب بدقسمت شہزادہ دنیا بادشاہوں اور شہزادوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے کچھ ایسے کہ دیکھ کے رشک آئے کئی ایسے کہ انسان کانوں کو ہاتھ لگائے یہ کہانی بھی ایسے ہی ایک بدنصیب بدقسمت شہزادے کی کہانی ہے یہ شہزادہ جب اپنی سلطنت کے سنگھاسن پر بیٹھا تو آغاز میں ہی کمزور کر دیا گیا بلکل چنگیز خان کی طرح چنگیز خان ابھی نو عمر تھا کہ باپ مر گیا سارا قبیلہ ساتھ چھوڑ گیا کہ یہ چھوٹا سا لڑکا پورا قبیلہ نہیں سنبھال سکتا یہ کمزور ہے شہزادہ بھی کمزور تھا دنیا نے اسے رد کر دیا شہزادے نے جب اپنی کمزوریوں پر قابو پایا اپنی طاقت کو جمع کیا تو شہزادے کو گھاؤ لگ گیا ایسا گھاؤ کہ شہزادہ اپنی سلطنت چھوڑ کر بستر سے جا لگا ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوئے شہزادے کے زخم بھرنے میں وقت لگا لیکن جب زخم بھرا تو شہزادہ ایک بار پھر اپنی سلطنت پر مضبوطی سے قدم جمع چکا تھا شہزادے کی پہلی سلطنت کھیل کا میدان تھا شہزادہ آغاز میں کمزور تھا تو اسے مسترد کر دیا گیا پھر انجری نے شہزادے کو دیوار سے لگا دیا لیکن شہزادے کی ہمت نے کسی چیز کو آڑے نہ آنے دیا شہزادہ اپنی پہلی سلطنت کرکٹ کا بادشاہ بن گیا ایسا بادشاہ کہ اپنی اس سلطنت میں آج بھی ناقابل تسخیر ہے لیکن شہزادے کی بدنصیبیوں کی داستان لمبی ہے شاہ جہان کی محبوب ترین چیز اس کی بیبم ممتاز محل جان سے گئی شاہ جہان نے اس کی یاد میں تاج محل کھڑا کر دیا شہزادے نے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت جس سے کی وہ اس کی ماں تھی لیکن شہزادے کی ماں اس کے این اروج کے دنوں میں اسے چھوڑ کر چلی گئی شہزادہ بکھرا ٹوٹا لیکن سنبھل گیا شاہ جہان نے تو حیرت قدہ تعمیر کر دیا تھا شہزادے نے نعمت قدہ اور رحمت قدہ بنا دیا شہزادہ حمد پکڑتا شہزادہ کوشش کرتا لیکن کوئی نہ کوئی بدنصیبی ایسی آ پڑتی کہ اس کی ساری حمد ٹوٹ سی جاتی شہزادے نے اقتدار کی سلطنت پر کمند ڈالی تو بدنصیبوں اور بدقسمتیوں کا ایک طوفان آ گیا دارہ شکوہ جیسے شاندار شخص کو اس کے بھائی نے مروا دیا تو شہزادے کے ساتھ بھی کم نہ ہوئی شہزادے کا بھائی تو تھا نہیں قریب ترین بھائی سگا چچا ذات دشمن بن گیا صبح شام کوئی ایسی قصر نہ تھی جو اس بھائی نے اٹھا نہ رکھی جولیس سیزر کو جب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے گرانے کا منصوبہ بنا لیا اور سیزر کے سب سے قریبی دوست بروٹس کو ذمہ داری سونپی بروٹس نے جب سیزر کو خنجر گھومپا اور سیزر نے مڑ کر دیکھا تو پکار اٹھا بروٹس تم بھی لیکن اس شہزادے کا بروٹس ایک نہیں تھا شہزادے کی دوسری بیگم بروٹس نکلی شہزادے کا نائب جان نشین بروٹس نکلا شہزادے کے دست راست بروٹس نکلے شاجہان کو سگی اولاد نے اگر جیل میں پھینک دیا تھا تو اولاد کی طرح زمین سے اٹھا کر آسمان تک جو لوگ شہزادے نے پہنچائے وہ اس کے بروٹس نکلے ہر ہر جگہ سے شہزادے کو اس کے بروٹس خنجر مارتے رہے شہزادہ ہر دفعہ مڑ مڑ کر دیکھتا اور پکار اٹھتا بروٹس تم بھی کیونکہ شہزادہ بدقسمت بھی تھا شہزادہ بدنصیب بھی تھا شہزادہ ٹیپ سلطان جیسا بدنصیب تھا شہزادہ نواب سراج الدولہ جیدہ بدقسمت تھا شہزادے کے میر صادق اور میر جعفر غدار نکلے شہزادہ کنگ لیئر کی طرح بدنصیب تھا اگر کنگ لیئر کو بیٹوں نے دوکھا دیا تو شہزادے کی دوسری بیوی نے شہزادے کو دوکھا دیا شہزادہ بدنصیب جو ٹہرا بدقسمت جو تھا ترک شہزادہ عثمان اول اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور باز نتینی ایمپائر سے جا ٹکرایا شہزادے کی خودداری اور سرفروشی بھی اسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے لے آئی یہ بھی بدقسمتی ہی ٹھہری کہ ہم پلہ مخالف کی بجائے اپنے سے کئی گناہ بڑے اور طاقتور اور بے غیرت دشمن سے نبردعظمان ہونا پڑا شہزادے پر صلاح الدین ایوبی والا وقت بھی آیا کہ خلیفہ العادل نے جب ایوبی کی مقبولیت دیکھی تو اسے جیل بجوا کر اسے مٹانا چاہا شہزادے کو بھی جیل میں بھیج کر اسے اور اس کی مقبولیت کو توڑنے کی کوشش ہوئی لیکن شہزادہ بدنصیب تو تھا بدقسمت بھی لیکن شہزادہ کمزور اور بزدل نہیں تھا شہزادے کو اپنوں نے دوکھے تو دیئے تھے لیکن شہزادہ کب کسی پر تکیہ کرنے والا تھا شہزادہ تو اپنے زور بازو سے لڑنے والا شخص تھا شہزادے کے سپہ سالار تو غدار نکلے تھے لیکن شہزادے کی قوت اس کی فوج نہیں اس کے عوام تھے شہزادہ باہر آئے گا اپنے حمد اور بہادری کے بلبوتے پر وہ اپنے زور بازو سے آئے گا وہ اپنے عوام کے لشکر کی مدد سے آئے گا وہ سلاحوں کے پیچھے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ گرچے ٹپکے کا ہونٹوں کی پڑیوں سے لہو مگر میری انا کو یہ زد ہے کہ مسکرانہ ہے اس کی مسکراہت اور زنجیر کی جھنکار سے غداروں کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں کیونکہ یہ تو اٹل ہے کہ اس نے آنا ہے وہ آ رہا ہے اور وہ آ کر رہے گا اور ہمارے ملک کی دوڑ بھاگ سنبھالے گا